ہیلو ایوریون کل بہت بچے فون کر کے یا میسج سے پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ لوگ ڈاؤن میں ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کچھ بتائیے پڑھیں کسی اس کا فارم بھریں تو بڑا کنفیوزن ہے بچوں کے دماغ میں پہلی چیز ایک کلیر کر لیجئے یہ لوگ ڈاؤن اگر نہیں بھی ہوتا تو آپ کو جو بھی انٹرنس اگزام کے فارم بھرنے ہوتے ہیں وہ ریزلٹ نکلنے سے پہلے بھرنے ہوتے ہیں تو اگر آپ یہ کنفیوزن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوئی فارم نہیں بھر پا رہے ہیں تو یہ آپ اپنا فیوچر خراب کر لیں گے کیونکہ فارم نکل چکے ہیں لاز ڈیڈ بہت سے فارم کی نکل چکی ہے اور کچھ فارم ایسے جن کی لاز ڈیڈ بس دو چار دن میں آنے والی تو پہلی چیز تو یہ کلیر ہو گئی کہ آپ کو فارم پہلے بھرنا ہے تو دیکھئے سائنس جیسے کسی نے میٹس یا بائیو سے کیا ہے تو سمپل اگر وہ بیس سی کرنا چاہتا ہے تو بہت سے کالیجز نے اپنا فارم نکال دیا کچھ کالیج ایسے ہیں جو آن لائن فارم سمیٹ کروا رہے ہیں کچھ آف لائن فارمیٹ پہ فارم لے رہے ہیں اور جیسے آپ کو بیس سی کرنا ہے بی کون کرنا ہے تو آپ سمپل کالیج کے فارم بھر سکتے ہیں اب مال لیجے کسی کے دماغ میں ہے کہ وہ پروفیشنل ڈگری لینا چاہتا ہے مال لیجے بی ٹیک کرنا چاہتا ہے یا مال لیجے بی ایس سی بائیو ٹیک کرنا چاہتا ہے یا مال لیجے کوئی اور سی ایسی پروفیشنل ڈگری کرنا چاہتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک پرابلم آتی ہے کہ وہ کہاں سے کرے تو دیکھیں جو اتنے سالوں میں ہم نے نوٹس کیا ہے کہ کانپور میں جو بچے ہیں وہ یا فاملی زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کہ کانپور میں ہی ہمارا بچہ پڑے تو دیکھیں اگر آپ کانپور میں ہی رہنا چاہتے ہیں باہر نہیں جانا چاہتے ہیں تو کانپور میں بہت اچھا آپشن ہے سی ایس جی ایم اب کچھ لوگ اس کی برائی کرتے ہیں تو دیکھیں کہاوت کہی جاتی ہے کہ گھر کی مرگی دال برابر آپ یونیورسٹی کے اگر ہوسٹل جائیں وہاں جا کر دیکھیں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اسٹیٹ کے بچے وہاں آکے پڑھتے ہیں تو کیونکہ ہمیں لوکل میں مل رہا ہے تو ہمیں اس کی ویلو نہیں ہے تو کانپور یونیورسٹی سے سی ایس جی ایم یونیورسٹی یا چھترپتی شاہو جی مہاراج یونیورسٹی جو نام ہے وہاں سے آپ کون کون سے کورسز کر سکتے ہیں کورسز کی لسٹ تو بہت لمبی ہے پہ ہم نے کچھ کورسز آپ کے لیے چھاٹ کے نکالے ہیں جو اچھے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں اور ان کی علاوہ بھی بہت سے کورسز ہیں تو جیسے بات کرتے ہیں پہلے ایسے کورسز کی بات کرتے ہیں جو میٹس اور بائیو دونوں بچے کر لیتے ہیں تو جیسے بی ایسی بائیو ٹیک ہے بھئی مجھے تو بہت پسند ہے یہ کیونکہ اس کے بعد جوب کی اچھی اپورچنٹی مل جاتی ہے اگر ایم ایسی کر لیں اس کے بعد تو بی ایسی بائیو ٹیک میٹس والے بچے بھی کر سکتے ہیں بائیو والے بچے بھی کر سکتے ہیں ڈاؤٹ مد پالیے گا کہ میٹس والے نہیں بھر سکتے تو اس میں الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہے 10 پلس 2 50% مارکس کے ساتھ سائنس میں سائنس پتلاب پی سی بی یا پی سی ایم میں آپ کے پرسنٹیج 50% آنے چاہیے اور 3 سال کے ڈیری ہے بچہ 50% کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کا ریزنڈ نکلے گا اس کے بعد یہ مارکس آپ کو پتا چلیں گے تو انٹرنس پہلے ہو جائے گا تو آپ مارکس کا ویٹ نہیں کریں گے کہ مارکس پہلے آئیں گے اس کے بعد ہمیں انٹرنس کا اقزام دینا ہے تو مارکس بعد میں بھی آئیں گے اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری چیز ہے بی ایس سی ایگری کلچر دیکھئے نام سن کے بہت سے بچوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کیونکہ دنیا تو دیکھی نہیں ہے انہوں نے بچے سوچتے ہیں ایگری کلچر کا مطلب ہم پریکٹر چلائیں گے یا کہتی کسانی کے بارے ہم کچھ پڑھیں گے کہ بیچ کیسے گویا جاتا ہے پیڑ کیسے گویا جاتا ہے دیکھیں یہ سب چیزیں ایک الگ ہیں آپ یہاں پر پڑھیں گے کہ پروفیشنل کورس ہے تو اس کے تھروں آپ سائنٹسٹ بھی بنتے ہیں اس کے تھروں آپ پیچر بھی بنتے ہیں اور اس کورس کے تھروں آپ جوب بھی پاتے اور اچھی جوب پاتے ہیں تو بی ایس سی ایگری کلچر میں آپ ایگری کلچر سے ریلیٹڈ پڑھائی کریں گے جو ایک فطور ہوتا دماغ میں ایگری کلچر سے وہ اپنا دور کریے اس کے لئے منیمم کالیفیکیشن ٹین پلس ٹو میٹس اور بائیو دونوں ہی بچے بھر سکتے ہیں چار سال کی ڈگری ہے دوسری چیز ہے بی اے الیل بی ایک ہوتا ہے الیل بی جو گریویشن کے بعد آپ کرتے ہیں تین سال کی ڈگری ہوتی ہے ایک ہے بی اے الیل بی جو پاس سال آپ کو لگتے ہیں مطلعہ فائف یئر کورس ہے اس کے لئے ٹین پلس ٹو کے بعد ہی آپ سیدھے فارم بھر سکتے ہیں اور منیمم آپ کے مارکس ہونے چاہیے ٹین پلس ٹو میں فورٹی فائی پرسنٹ ٹھیک اس کے بعد آتا ہے بی بی اے اس میں آپ کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ سائنس کے ہوں کامرس کے ہوں یا آرٹس کے ہوں آپ تینوں میں کوئی سے بھی ہوں آپ بی 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 بھر سکتے ہیں ٹین پلس ٹو مینمم کولیفیکیشن اچھا اس کے لئے یونیورسٹی نے کوئی مینمم پرسنٹیج مینشن نہیں کیا ہے تو مدلہ پاسنگ اگر آپ کی ہے تو یو آر ایلیجیبل فورٹ تین سال کی ڈگری ہے بی بی اے کے بعد آپ ایم بی اے کر سکتے ہیں پھر آتا ہے بی سی اے بی چلور آف کمپیوٹر اپلیکیشن سنا ہوگا آپ لوگوں نے نئی سنا ہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھی ہے کہ میں اس کے بارے میں بتا دوں گا ٹین پلس ٹو والے بچے بی سی اے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ان کے ٹین پلس ٹو میں مینمم پورٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے یا آنے چاہیے جو ریزلٹ اویٹ کر رہے ہیں ان کے آنے چاہیے جن کے آ چکا ہے اس سال بھر رہے ہیں تو ان کے لئے پورٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے تین سال کی ڈگری ہے اس کے بعد ہے ڈی سی اے نام ہی نہیں سنا ہوگا بہت سے بچوں نے ڈی سی اے کیا چیز ہوتی ہے سرچ کیجئے گا اگر سرچ نہیں کرتے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے کہ ہم ڈی سی اے کے اوپر ویڈیو بنا دیں گے ایک سال کی ڈگری ہے اچھا کورس ہے فورٹی فائی پرسنٹ آپ کو صرف چاہیے ٹین پلس ٹو ایلیجیبیلٹی اچھا اس میں بھی مات سائنس بائیو یا کومرس بی پی ٹی بیچلر آف فیزیو تھرپی نام نہیں سنتے ہیں ہم لوگ کو لگتا ہے اسے ٹین پلس ٹو کرنے کے بعد یا تو ہم ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے اس کے علاوہ تو کچھ بننا تو سمجھ لی جو توہین ہے تو ایسا نہیں ہے بیچلر آف فیزیو تھرپی بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ بائیو سے ریلیٹ ہونے چاہیے مطلب آپ کی سٹریم بائیو سائٹ کی ہو فیفٹی پرسنٹ مینیمم آپ کے پرسنٹے جانے چاہیے فور ایئر کی ڈگری ہے یہ بی پی ٹی پھر آتا بی ایسی ان میڈیکل لیبوریٹری ٹیکنولوجی جسے ایمیلٹی کہتے ہیں یا بی ایسی ایمیلٹی کہتے ہیں میکزیمم ایسے ہی ہم کورسز کے نام لیں گے جو شاید سنے بھی نہ ہو آپ نے کیونکہ ہمارے دماغ سے ایک بہت بڑی ایک پرابلم ہے کہ ہم لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس کورسز کی کتنی براڈ اسٹریم چل لائی ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے یہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ بی ایسی میڈیکل لیبوریٹری ٹیکنولوجی سے آپ کر سکتے ہیں ٹین پلس ٹو ایلیجیبیلٹی ہے فیفٹی پرسنٹ آپ کا کم سے کم مارکس ہونے چاہیے تھری یرز کی ڈگری مانی جاتی ہے اللہ تین سال لگیں گے آپ کو کمپلیٹ پھر آتا ہے بی ایسی میڈیکل مایکرو بائیلوجی جسے ہم کہتے ہیں بی ایم ایم ٹین پلس ٹو اس کے لیے بھی بھائی بائیو والے ہی بچے بھر سکتے ہیں مارکس والے سوچے بھی نہ ٹھیک ہے ایلیجیبیلٹی ہے نہیں فارم بھر دیں گے اس کے بعد بھی آپ کا نہیں ہوگا کیونکہ اسی بائیو والے ہی بھرتے ہیں فیفٹی پرسنٹ منیمم چاہیے آپ کو مارکس ٹین پلس ٹو میں ٹری ایر کی ڈگری ہے اب آتے ہیں اس کورس کے بارے میں جو شاید بچپر میں شاید نرسری میں بھی ہوتے ہیں تو سننے کو مل جاتے اس کا نام کہتے ہیں بی ٹیک تو بی ٹیک کا مطلب تو بہی یہ بہت براڈ سٹریم ہے بہت سارے اس میں کورسز ہوتے ہیں کانپور یونیورسٹی آپ کو صرف چھے سٹریم کے لیے بلا رہی ہے چھے سٹریم کون کون سی ہے کمپیوٹر سائنس سی ایس الیکٹرونکس ان کمیونکیشن ایسی انفرمیشن ٹیکمولوجی آئیٹی کامیکل انجینیر سی میکانیکل اینڈ پھر اس کے بعد آتا ہے مٹیلرجی سائنس مٹیریل سائنس اینڈ مٹیلرجی تو بات آتی ہے کہ ان میں سب سے اچھی چیز کونسی دیکھئے زیادہ تر تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس بی ٹیک کریں گے تو کمپیوٹر سائنس سے کریں گے یا آئیٹی سے کریں گے تو دیکھیں جس میں بھیڑ زیادہ ہوتی اس میں کمپیوٹیشن بھی بہت ہوتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس وہ بچے آفٹ کریں جن کو پتہ ہو کہ بھیڑ میں وہ اپنی پہچان بنا لیں گے اور بھیڑ میں پہچان بنانا آسان بات نہیں ہوتی کیونکہ جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا بیکار بچہ کب آپ سے آگے نکل جائے اس چیز میں تو آپ ایسی چیزیں زیادہ تر اٹھائیے جن کے بارے میں لوگ سوچتے نہیں اور ہے بہت فیمس جیسے ایک ایمپورٹن چیز ہے کامیکل انجینیرین لوگ کرتے ہی نہیں مجھے اگر ہر سال پانسو بچہ ملتا ہے اگر ٹین پلس ٹو کا پڑھنے والا ہم سے تو ان پانسو بچے میں مجھے ایک بچہ ایسا نہیں ہوتا جو کامیکل سے ریلیٹیڈ پوچھے کہ مجھے کامیکل انجینیرین کرنی ہے تو یہ ہر سال کا ہے کوئی ایک سال نہیں 2012 سے میں آج تک دیکھ رہا ہوں کامیکل انجینیرین 99% بچہ لیتا ہی نہیں ہے اور یہ ایک ایسا ہے کہ اگر آپ کامیکل انجینیرین سے بیٹک کرتے ہیں پھر ایمٹک کر لیتے ہیں تو جوب کی تو کوئی کمی ہے نہیں نہ ہی انڈیا میں نہ ایگرویڈ میں اور بہت اچھے پیکج پہ سیلری ملتی ہے دوسرا ایک اچھا یہاں مل رہا ہے میکانیکل اور ایک میٹلرجی بھی اچھا ہے میکانیکل ایک اچھی سٹری میں زیادہ تر بچے اس میں چلے جاتے ہیں no doubt بہت بڑیہ ہے اگر آپ لینا چاہے آپ میکانیکل بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے minimum qualification mention نہیں ہے بھر آپ یہ مان کے چلیے minimum qualification آپ sorry minimum جو percentage criteria ہوگا لگ بھگ 50 یا 55% کا آپ مان کے چلیے 10 plus 2 میں وہ آئی جائیں گے 4 year کی degree ہوگی اور اگر اس میں بھی آپ کو مان لیجئے کچھ ہیں بچے جو سوچتے سر یہ courses ہم نہیں کریں گے ہمیں کچھ اور نیا innovative بتائیے ہوتا نا کچھ ہوتے ہیں جن کو چاہیے ہوتا ہے اور innovative تو بھائی comment section میں لکھیں کہ سر ہمیں اور innovative کوئی course بتا دیجئے تو ہم اس پہ بھی ویڈیو بنا دیں گے اور ڈھونڈ لیں گے university کے سائٹ پہ بہت سارے ہیں ہم نے کچھ نکالے ہیں جو ہمیں بیسٹ لگے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور سا جاننا چاہتے ہیں یا ان میں کسی course سے related ڈاؤٹ ہے تو comment section میں آپ mention کریے اس پہ ہم separate ویڈیو بنا دیں گے most important thing کہ کانپور university کے form submission کی last date کیا ہے تو سنیں گے تھوڑا سا ڈھٹا لگے گا that is 15 june 15 june 5 دن بچے ہیں تو اگر آپ نے 24 نہیں بنائی ہے ابھی کوئی تو جل سے 24 اپنی بنائیے کہ کرنا کیا ہے اور اس سے بھی زیادہ جلدی آپ form بھر دیجئے یا تو ہم یہ کہیں گے کہ اپنا جلدی سے form بھر یے اور انٹرنس دیجئے بیٹیک اگر انٹرنس دے رہے ہیں تو انٹرنس form بننا چاہتے تو ایک دو دن کا time لے کر آپ کر کیونکہ form بھرنے میں بھی time لگتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا فیس submission اسی دن نہیں ہوتا ایک یا دو دن بعد ہوتی تو یہ آپ دیکھ لیجئے کسی کیفے والے سے پتہ کر لیجئے کوئی ڈاؤٹ ہو تو